ہلو دوستوں میرا نام سنیل رنجن ہے اور میں انگلیش ٹیچر ہوں ابھی میں آپ کے لیے ڈی کاغنائزنگ دے انڈیان مائنڈ جو نامور سنگھ کی رچنا ہے اس کا ہندی روپامتر لے کر آ جاؤں تو پہلے میں نامور سنگھ کے وشہ میں کچھ کہوں نامور سنگھ کا جنب 28 جولائی 1926 کو بانادس کے گاؤن جین پور میں ہوا تھا انہوں نے ہندی ساہیتے میں ایم اے و پی ایس ڈی کرنے کے پششات بانادس ہندو وشہ ودیالے میں ادھیاپن کیا انہوں نے سادر وشہ ودیالے اور جوزپور وشہ ودیالے میں بھی ادھیاپن کیا بعد میں جوالہ نیرو وشہ ودیالے دلی میں انہوں نے کافی سمیتاک ادھیاپن کرے کیا افکاش پرابت کرنے کے بعد بھی وہ اسی وشہ ودیالے کے بھارتی بھاشا کے اندر میں ایمیرٹس پروفیسر رہے وہ ہندی کے اتریکت اردو بانگلہ ایوان سنسکرک بھاشا بھی جانتے تھے ان کی امرتیو انیس فروری دوہجار انیس کو دلی میں ہو گئی ایک چرچت آلوچک کے روپ میں انہوں نے ہندی آلوچنا کو نہیں پہچان دلائی اب آتے ہیں ڈی کالنائزنگ ڈا انڈیان مائنڈ تو ڈی کالنائزنگ ڈا انڈیان مائنڈ کا ارتھ ہوتا ہے بھارتی امانس کو سوطنت کرنا نامور سنگھ کا ماننا ہے کہ وشو اتحاس کی سب سے بڑی گھٹنا شکتشالی دیشوں دوارہ ان کے اپنی ویشوں کو چھوڑنا اور انہیں سوطنت کرنے کی پرکریہ تھی یہ پرکریہ دویتی اے وشو ایود کے بعد پرارم ہوئی اس میں لکھے گئے بھارتی افریقی اور لیٹن امریکن سہیتے کو کومن ویلف لیٹرچر یا پوسٹ کلونیل لیٹرچر یا نیو لیٹرچر یا تھرڈ ورل لیٹرچر کے نام سے جانا جاتا تھا نامور سنگھ کا ماننا ہے کہ بھارتی اور ایشیائی لکھوں کی رچناتمک ارجہ کو ایک نئی پہچان کی ضرورت تھی اس کی پہچان پارمپریک یا آدھونیک یا چھتکیے یا راشتیے یا پھر سوندر سے سممندھت لکھن کے روپ میں ہونا آوشت تھا اپنیویشوں کے سوطنتر ہونے کے پہلے لیٹن امریکن دیشوں کے لہکوں نے اپنیویشوں کی سوطنتر کے پرتی ایک ہنسک اور آکرامک رکھ اپنا لیا تھا لیکن ان کے دیشوں کے سوطنتر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دیشوں کی راشتوادی بھاگناوں کی طرف دھیان دیا نامورسی کہتے ہیں کہ بھارتی سہیتے افریقی اور لیٹن امریکن سہیتے سے پیچھے تھا وشش کر اوپن نیاسوں لگو گتھاؤں اور ناٹکوں کے لیکن کے چھتروں میں ان کے انسار اس کے پیچھے رہنے کا کارن راشتگت بھاگناوں کا ابحاؤ تھا نامورسی کا ماننا تھا کہ انگریزی میں لکھنے والے بھارتی لیکنوں کو بھارت کے عطیق میں جھانکنے اور گہرائی سے محسوس کرنے اور اسے اپنے لیکن میں عویت کرنے کی آوشکتہ ہے انہیں بھارت کے عطیق کی جڑوں کا ادھائین کر اس کی دھاراؤں کو سمجھنا چاہیے انہوں نے انت مورتی کی رچنا سنسکار کے نائک پرانشا چارے کا ادھائرن دیا جو عطیق کو سرس پریلا پودھے کے چھوٹے تنے کی طرح مانتا تھا جو اس فورتی دائک پدارت کے روپ میں کارے کرتا تھا جسے جڑوں سے وہ کھاڑا جاتا تھا اور اس کی سگندھ کو لیکن میں ڈالا جاتا تھا اسے صاحب میں محسوس کرنے کے لیے اس ادھائرن کے ماندھم سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنسکار بھارتی پہچان کی ادھگ گہرائی ہے جسے روینہ ٹیگور کے اپنیاز گورا کو بڑھ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس کی پرمک فشیشتہ کے کارن پشیمی دیشوں کے بدوان اس میں بھارتی پہچان کی ادھو چمک اور گہرائی دیکھتے ہیں ٹیگور کے اپنیاز گورا کا چریت گورا پوری طاقت اور بلندی سے پشیمی سبیتہ کو چنوٹی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھارتیے ایک آروپیت کے روپ میں ایک ویدیشی عدالت میں ایک ویدیشی قانون کے دائرے میں اپنے دیش کو کھڑا نہیں ہونے لیں گے اس نے کہا کہ بھارتیوں کو اپنی یوگتہ کو کسی کے سامنے پرمانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوئے ستندر ہیں اپنی سوچ میں جینے کے لیے نامور سنگ کہتے ہیں کہ اپنی پہچان بنانی کی امتیم جمعیواری انگریزی میں لکھنے والے بھارتیے لیککوں کی ہیں اور نہ کی چھتریے بھاشاؤں جیسے پنجابی، تمیل، منگالی یا ہندی میں لکھنے والے لیککوں کی ان کے انصار بھارتیے ساہیتے کا ارد انگریزی میں لکھا گیا وہ ساہیتے ہے جس میں بھارتیے جیون کا چترن ہو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بھارتیے لیککوں کی سمسیاں ہوتی ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ پشم کی یادرہ کرتے ہوئے وہ پورم کو لوٹ سکتے ہیں بھارت کے لیککوں کی سمسیاں ان کی سوچ ہے جو اپنی مولتہ اور پہچان کو تیار کر پشم کی اور دیکھتی رہتی ہے اپنی ویشک سوچ ان کے لیکھن کو کسی نہ کسی پرکار پرہاویت کرتی رہتی ہے پشمی سمیتہ سے پرہاویت ایسے بھارتیے لیکھک اپنے پشمی پاٹھکوں کو سمجھانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں کہ پشم کی یادرہ بھارتی پہچان بنانے کے لیے آورشک ہے جو دربھاگے سے ایک گلت سوچ ہے جو ساہیتے کے اُتشے کو پرابط کرنے میں اصفل رہتی ہے ایسی سوچ کسی بھی ساہیتے کی پہچان بنانے میں اصمرت رہتی ہے تو دوستو میں یہاں ویڈیو سمابت کرتا ہوں اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آنے والے سمیں میں بھی میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ویڈیوز بنا کر لگ کر ہوں گا تھائنٹ یو